ان کے لبے رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے وضو سے پہلے کیا پڑھیں دیکھیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس کی خاص دعا یاد نہیں ہے تو ہر کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا جا سکتا ہے یہ سب سے آسان طریقہ اور یہ کرنا بھی چاہیے ابھی وضو سے پہلے کیا پڑھیں تو وضو کے اندر ہر پارٹس کو دھونے کے الگ الگ دعا ہیں آپ مسنون دعاوں کی یا کوئی ایسی جس میں سنت دعائیں لکھی ہو آپ اس کتاب کو جوئے نا لے لیں اور اس کے اندر سے وضو کے اندر کس پارٹس کو دھوتے ہوئے کیا کیا دعا پڑھی جائے گی یہ سب دعا ویسے تو مستحب ہیں ان کو کوئی نہیں پڑھے گا تو بھی گناہ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے پڑھیں اور اگر کسی کو وہ دعائیں تمام کی تمام یاد نہیں ہیں یا وہ کتاب حاصل نہیں ہوتی تو اپنے ہر پارٹس کو دھونے سے پہلے اس آزہ یعنی اس پارٹ کے جوئے نا گناہ دھل جانے کے گناہ مٹ جانے کی نیت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے وضو کرتے وقت وضو کی نیت تمام وضو یعنی تمام مدت اس کو حاضر رکھنا بھی چاہیے کہ آپ وضو کر رہے ہیں اور ہاتھ دھوتے وقت یہ نیت کریں اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو یعنی گناہ وہ سطح امام کی تمام ماف ہوں جو کترے انس کو ٹپکے وہ سب آپ کے گناہوں کو جوئے نا وہ بہا دیں چہرہ دھوتے وقت چہرے کے ذریعے سے چہرے میں جو جو چیزیں آتی ہیں زبان مو کلی کرتے وقت مو کی نیت کیا کریں کہ تمام آزہ جو ہیں اس سے گناہوں سے میرے پاک ہوں پیر دھوتے وقت گناہ جو پیر گناہ کی طرف گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیروں کے گناہ کو مٹا دے تو تمام وضو کے اندر آپ جو جو پاٹ دھوتے رہیں اس پاٹ سے جو جو آپ کے گناہ ہوئے ہیں آپ ان گناہوں کو دھونے کا یعنی گناہوں کو مٹنے کی نیت کرتے رہیں باقی وضو جو ہے نا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ورنہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ اس کو پڑھ کر وضو کرنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے پہلے 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 بنایا